آپ دیکھ رہے ہیں جکت صاحب تک شیئر کیجئے گا انسٹاگرام سے جوڑی یہ خبر ہے انسٹاگرام پہ اس یوگتی کو ایک لڑکے سے پیار ہوا اور بتایا جو ان کے دورہ کہا جا رہا ہے وہ لڑکا جو ہے وہ جمہو کا دات شادی تک پہنچ گئی اور جب شادی کی باری آئی تب تک اس یوگتی کا کہنا ہے کہ دس لاکھ روپیہ اس سے الگ الگ طریقے سے جو ہے اسے یوگت دورہ لیا گیا اور جب بعد میں انہوں نے شادی پر زور بنایا اور انہیں پتا چلا وہ یوگت جو ہے وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے یہ پورا معاملہ جو ہے وہ جانچ کے عدین ہے ہم کسی بات کی پوشٹی نہیں کرتے مگر لڑکی بینگلوروں سے اور نواباد پولیس سے گوہار لگا رہی ہے کہ اس کی سنوائی جو ہے وہ کی جائے اور وہیں نواباد پولیس سے بھی اپیل رہے گی کہ جلد سے جلد اس یوگتی کی سنوائی جو ہے وہ ہو کہاں کے رہنے والے ہو آپ بینگلور جمہو کیوں آئے ہو مجھے دھوکہ ملا ہے جمہو کا لڑکا ہے جس نے مجھے میرا پیسہ لے کر میرے سے ریلیشن بنا کے مجھے دھوکہ دیا ہے اس نے دلی میں کمفرٹین ہے وہ جویل پہ آتا ہے وہاں پہ آیا وہ ایک وان آور پورٹی منٹس کے لیے شادی کا وعدہ کر کے پھر اس کے بعد اس نے میرا نمبر بلوک کر دیا واتس اپ بھی بلوک کر دیا ابھی تک کتنے پیسے وہ آپ سے لے چکا دس لاک دس لاک تک لے چکا آپ کی اتنی ارنگ ہے یہ خود کا پیسہ یا کیا ہے میں نے لون لیا تھا بارہ لاک کا منت آف دسمبر میں اس نے بولا تھا کہ ہم بزنس کریں گے یہاں پہ ہوتل ڈالوں گا اس کے بعد تم شادی کر کے ہم دونوں سیٹل ہو جائیں گے تو میں نے بھی سوچ ہے چلو صحیح ہے تو میں نے لون اپلائی کروا کے ایک پندرہ دن میں میں لون اپروف ہوا تھا بارہ لاک اس کے بعد سے وہ پیسے میں اور جو بھی دیلی میں منالی میں سب اسی پیسے سے میں نے خرج کیا ہے جمہو کا رہنے والا لڑکا ہے یا کہیں باہر کا رہنے والا ہے جمہو کا یہ ہے لوکل جمہو میں کہاں کرانے والا تو دیکھ سکتے ہیں جو لوگ انسٹراغرام چلاتے ہیں سوشل سائٹس پر کام زیادہ کرتے ہیں اور پیار جو ہے انہیں ہو جاتا ہے وہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیں یہ روتے ہوئے یوپتی جو ہے بینگلوروں سے جمہو پہنچی ہے اور اس امید میں پہنچی ہے کہ یہاں پہ اسے انصاف دیا جائے لڑکے سے آخری بار بات جب ہوئی تھی تو کیا ہوئی تھی وہی بولا تھا کہ تم بلیک میل ٹائپ کی لڑکی تو نہیں ہونا مجھے میرا فوٹو وغیرہ جو بھی ڈیلیٹ کر دینا اور اس نے وہ بھی بولا تھا تیرا پیسہ میں واپس دے دوں گا لیکن ابھی تک مجھے ایک روپیہ بھی نہیں آیا ہے اور میں نے جمہو میں بھی بہت لوگوں سے ہیلپ مانگا تھا جو میڈیا لوگ بھی تھے وہ بھی میڈیا لوگ نے میرا پیسہ ڈیمانڈ کر کے میری کوئی ہیلپ نہیں ہوئی اس سمیں بھی میں بیس دن یہاں پہ رکی تھی میں نوڑا سٹیشن میں بھی گئی ہوں ریکویسٹ کی میں نے لیکن انہوں نے بھی میرا ریجیکٹ کر دیا تو آپ کے ساتھ وہ کتنی کتنی دیر ہوتلز میں راتا تھا پہلے دیلی میں تو نو دن ہم ساتھ میں ہی تھے اور منالی میں تو سب کچھ مطلب ہاں ہاں پورا لیونگ رومے پس فوٹوز بھی ہیں اگر وہ جھوٹ بولے کا میری فرینڈ ہے یہ ہے تو میرے پاس پروف بھی ہے یعنی کی فیزیکل ریلیشن تھا ہاں فیزیکل ریلیشن تھا ابھی میں میڈیکل چیک کے لیے بھی گئی ہوں اور میڈیکل ہوا ہاں ہوا ہے میرا شمو پولیس سے کیا اپیل کریں گے شمو پولیس کاروائی بہت سلو کر رہے ہیں ایکشلی اس کو ارسٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ سیکشن تو بہت ہے دو یا تین ہے سیکشن جس میں کی چار سو بی سی ہے نا پروف ہو رہا ہے چیٹس ہے کیش کا بھی ڈیمانڈ ہے تو وہ سب پروف تو جب میں پولیس دیکھی رہے ہیں نا پہلے تو چار سو بی سی میں اس کو ارسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بعد میں میڈیکل کا ویڈ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے وہ کر رہے بعد میں وہ بات کا بات ہے ریلیشن کا لیکن پہلے تو چار سو بی سی کا جو بھی ہے اس نے اس حساب سے ان کو ارسٹ کرنا ہی ہے اور یہ کروائی تو بہت زیادہ سلو ہے آپ جمہوں کے لوگوں سے بھی اپیل رہے گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور جس طرح سے اسے یووک پہ آروپ لگائے جا رہے ہیں اگر وہ یووک ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہو اور اپنا پاکش وہ رکھنا چاہتے ہیں جس طرح کے آروپ اور اس کے پاس ٹرانزیکشن کی ایک لمبی چوڑی لسٹ جو ہے جس میں تقریباً ان کا کہنا ہے اور یہ کام پولیس کا ہے مگر ان کے کہنے کے مطابق دس لاکھے قریب کا کیس جو ہے وہ لیا گیا ہے تو کافی درباگے پون پل رہتا ہے یہ بیٹی اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پر آئی ہے صرف دوخہ ان سے یہ ہی ہوا کیونکہ پھر میں آپ سے اپیل کروں گا جو سوشل میڈیا پر دیکھتا وہ سچ نہیں ہوتا ہے اس سے بچے انسٹاگرام پر پیار کے چکروں میں نہ پڑیں اپیل ہے آپ لوگوں سے یہ ویڈیو آپ تک لانے کا مقصد یہی ہے کئی بیٹیاں جو ہیں وہ پیار کے چکر میں اسی طرح ہج جاتی ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی ہے یہ بیٹی اپنا پیسہ بھی لٹا بیٹھی ہے اور سب کچھ فیملی تک یہ بات پہنچی ہے آپ کے فیملی کو پاتی لڑکے نے میرا پیسہ لیا ہے فیملی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا ریلیشن ہے اس کے ساتھ کبھی شک نہیں ہوا کہ اس کی باتوں پر یہ وہ دوخہ دے رہا ہے بار بار پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کیونکہ اگر کوئی لڑکا کماتا ہوگا میں ایک اوپن بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا ارننگ ہے آپ سب جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ضرور اس بات کو مانیے گا میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں جو لڑکا ارننگ کرتا ہوگا وہ کبھی کسی لڑکی سے ایک روپے نہیں لے گا یہ میں رکھ کے دیتا ہوں گیرنٹی دیتا ہوں یہ ان لڑکوں کا سیٹیفکیٹ ہے جو محنت کر کے کمانا چاہتے ہیں اور عزت سے کمانا چاہتے ہو کسی بیٹک کے لیے آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہو تو اب پولیس کاروائی آئے گی نے قانونوں کا پرودان آ چکا ہے نے تین قانون جو ہیں وہ انٹرڈیوز کیے گئے ہیں اس کے تحت یہ معاملے جو ہیں اس میں اون روپ سے جانچ ہوگی جمہو کشمیر پولیس جو ہے اس بیٹی کا ساتھ دے گی اس معاملے کو پوری طرح جانچ کریں کہ دونوں میں صحیح گونہ ہے غلط گونہ ہے کیونکہ یہ کام پولیس کا ہے اور ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک آویئرنس پہنچانی یہ بیٹی آج رو رہی ہے دردر بھٹک رہی ہے اور یہاں جیول کے ہوتل میں بھی وہ لڑکا جو ہے جو کی یہ جمہو کا بتا رہی ہے وہ ان کے ساتھ ہوتل میں رکھا ہے آخرکار کیوں آپ لڑکے جو ہیں لڑکیوں کے ساتھ ہوتلوں میں رکھتے ہو آپ رکھتے ہو آپ بکھتے ہیں جو لوگ لڑکیوں کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی مانسکتہ رکھتے ہیں تو شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ کس طرح کی مانسکتہ آپ تک ہے آپ اگر اس طرح کے ریلیشن میں نہیں ہوں گے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتل میں نہیں گئے ہوتل کیوں لگائے گی اب اس معاملے کو تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہی ادیش ہے کہ یہ کہانی ہر گھر تک پہنچے ہر یوہ تک پہنچے اور خاص کر ہر بیٹی تک پہنچے جو کی سوشل میڈیا پہ آج کلیکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پیار کے جانسے میں فسا سکتے ہیں میں پھر کہتا ہوں اس معاملے کو لے کے ہم کسی طرح کی بھی ٹپنی نہیں کر رہے ہیں اس معاملے میں جانچ ہونی چاہیے کہ لڑکی سچی ہے یا لڑکا سچا ہے حالانکہ جس طرح کی ٹرانسیکشن ہے یہ آن لائن ٹرانسیکشن ہے ان کا پورا ریکارڈ ہے اور اس لڑکے کو بھی بتانا ہوگا کہ آخر کار وہ ان کے کونٹیکٹ میں کس طرح سے آیا اور وہ ٹرانسیکشن جو ہیں وہ کس طرح سے ہوئی ہیں اگر وہ بھی اپنا پکش رکھنا چاہے تو ضرور ہم سے سمپر کریں کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ ناو آباد تھانے میں آ چکا ہے کمپلینڈ ریجیسٹر ہوگی ہے ہاں جی کیا لگتا ہے انصاف ملے گا مجھے تو کم چانس لگ رہا ہے کیونکہ پولیس لوگ کا کوئی رسپونس ہی نہیں لگتا ہے میرے کو دس دن باڑا دن ایف آئر کے لیے میرے کو تو باڑا دن اور میں نے کتنے کال کیے ان کو ایف آئر کرو 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 سر میں کتنا ویٹ کیوں آج بھی میں گئی تھی میڈیکل کے لیے میں ڈائیبیٹک ہوں ایکچلی مجھے ڈائیبیٹیز کا پرامل ہوں اڈری میں بول رہی ہوں مجھے ڈائیبیٹک ہے میرے کو چکر آتا ہے کل کو کون رسپونس بیٹی کچھ ہو گیا تو کون لیتا ہے رسپونس بیٹی پولیس والے کو ہی بول رہی ہوں وہ لوگ بھی سنتے ہی نہیں ہیں بس لے جا کے بس ویٹنگ کروا رہے ہیں یہاں کروا رہے میڈیکل کو بھی مجھے ہی پیسہ ان کا انکوائری ہے کبھی لگا تھا شروعات میں اس پیار میں جو کی انسٹاگرام پہ آپ کو پیار ہوا اس میں دوخہ ملے گا نہیں ایسا تو نہیں لگا تھا اور اس کی ممی بھی میرے سے بات کی ہے اور وہ بولی وہ بھی مجھے بولی تھی تم دونوں تم دونوں کا اچھا ہے کپل تم دونوں کا میں شادی کروا ہوں گی اچھا ان کی ماتا نے بھی ہے ہاں جی اور وہ بینگلور بھی آنے والی تھی فورڑی آف مارک ہاں انوالو ہے پورے فیاملی انوالو ہے اس کے پورے ان کے پاپا کو بھی پتا تھا نا اپریل میں میں مل کے گئی تھی جو لوگ انسٹاگرام پہ پیار کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے ان فیوچر کیا کچھ ایسی رائے انہیں دیں گے تاکہ اس طرح کے حالات ان کے نہ بنیں نہیں میں تو اس کے لیے انسٹاگرام سے کانٹیک کر کے یہ سب فیک ہے تب تک کچھ بھی نہیں کرنا دیں شوشل میڈیا سے تو دوری رہنا چاہیے میرے ہی ساب سے تو دیکھ سکتے ہیں بینگلورو کے ایک لڑکی جمہو پہنچی ہے اور جمہو کے نگروٹا رہنے والے کو یوگ پہ جو ہے کافی گمبیر آروپ لگا رہی ہیں اب اس ماملے میں سچائی کتنی ہے یہ تو پولیس ہی پتا کر سکتی ہے جس طرح کے آروپ جو ہیں وہ یوگتی دورہ لگائے جا رہے ہیں کیونکہ یوگتی جو ہے اپنی مرضی سے اس یوگک کے ساتھ ہر ایک ہوتل میں جاتی تھی ان کی پوری مرضی ہوتی تھی تب ہی یہ جاتے تھے اب یہ ویواد کس طرح سے ہوا اگر اس یوگک نے ان کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا تو شادی ان کے ساتھ ضرور کرنی تھی کن کارنوں سے نہیں ہوئی یا پھر کیا وجہ رہی اور جو پیسے ٹرانسفر کیے ہیں کن وجہ سے کیے ہیں وہ بھی سامنے آئے اور اپنی بات کہ یہاں پہ کون اپرادی ہے کون گنے گار ہے ہم یہ بلکل نہیں بتاتے کیونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کام صرف جمہو کشمیر پولیس کا ہے جہاں اس بینگلورو کی یوگتی نے بروسہ جتایا ہے ہمارا ادیش اس ویڈیو کو کرنے کا صرف اتنا ہے کہ جاگ رکتا جو ہے وہ نوجوان پیڑی میں آئے پیار کچھ پل کے لیے بہت خوبصورت لگتا ہے ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے والی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں فلموں کو دیکھ دیکھ کے سیریلز کو دیکھ کے ویب سیریز کو دیکھ دیکھ کے لوگ جو ہیں بس پیار کی دنیا میں گومنا شروع کرتے ہیں اس بوانڈر میں گومنا شروع کرتے ہیں مگر اس بوانڈر میں کتنے جھٹکے آپ کو لگ سکتے ہیں یہ جیتا جاگتا ادارن ہے بینگلوروں سے اپنا کام کا چھوڑ یہ یوپتی جمموں میں پولیس کے چکر پہ چکر لگا رہی ہے لون لے چکا ہے اس کی انسٹالمنٹ بھی شروع ہو چکی ہوگی مگر پیسہ جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلا گیا اب کیسے گیا کنہ داروں پہ گیا کس طرح سے اس نے اسے اتنا پیسہ دیا تو اس پہ جو ہے پولیس دوارہ پونڈ روپ سے جانس کی جائے اور جس نے بھی اسے یوپتی کے ساتھ پیسے لینے کی کوشش کی ہے ہر کسی پہ کاروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ جانس کے عدین ہے اور جانس اس معاملے میں پونڈ روپ سے ہونی چاہیے اس یوپتی کی باتوں میں کتنی سچائی ہے پولیس جلد اس بات کو سامنے لاکے رکھے کیونکہ یہ جممو کے یوپ سے جڑا معاملہ ہے اور میں نہیں چاہتا تو ضرور آپ جنتہ اس ویڈیو کو گرگر تک پہنچائے اور نوجوان پیڑی تک پہنچائے اور پیار کرنے والے اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں پیار کا ہر بار اس طرح کی دردشہ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے سودریں اور سماج کو بھی سوداریں دیکھتے رہے جی کے چنل مجھے مہندر جیت سنگھ اور میرے کیمرہ پرسن رہو کو دیجئے اجازت نمازکار